اوضو باللہ من الشیطان و عالبجیم بسم اللہ و بھام نبحیم اللہم صلح علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ علیہ براہیم و علیہ الہیمین Futajم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارکتالہ ابراہیم و علیہ الہیمینinci ب persona اسلام علیکم باقی محمد اall misma آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی تیاری اچھی ہوگی آج کی پیورے کے لیے بھی میں شروع میں ایک چیز کلریفائی کرنا چاہتا ہوں صرف ایک دو منٹ لوں گا آپ کے ٹائم کا دیکھیں اگر میں فرض کریں کسی سبجیک کی ویڈیو نہیں لگا پاتا فور اینی ریزن تو میرے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں کسی ایسے سبجیک کی ویڈیو نہ چھوڑوں جس کا آلریڈی مٹیریل نہیں بنا ہوا اگر کسی سبجیک کی میں نے ویڈیو نہیں لگائی تو آلریڈی اس کا مطلب ہے کہ چینل کے اوپر اس کی بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوں گی اب یہ جو آپ کے فرسٹیئر کے سبجیکس ہیں پاکستان سٹیڈیز اسلامیات اردو کچھ بچے انگلیش دے رہتے ہیں ان کی آلریڈی بہت ساری ویڈیوز ہمارے ٹیلز پہ پڑھی ہوئی ہیں جن بچوں نے اردو میں پیار ہونا تھا کل فرسٹ لینگویج یا سیکنڈ لینگویج میں نے ان کو پرسلی بتایا بھی تھا کہ یار میری پوری کوششو بھی میں لگاؤں گا لیکن اردو کی آلریڈی لاسٹ یئر اتنی کامپریہنسیو ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ اس میں مارکنگ سکیم کا ایک لفظ رسکس کیا ہوا ہے ہم نے سیمیلرلی اردو فرسٹ لینگویج کا بھی کیا ہوا ہے اچھا اس طرح ہم نے ایون جوگفی کا بھی کیا ہوا ہے تو اگر کسی وجہ سے میں ویڈیو نہ لگا سکوں آپ ایک فارے چینل سرچ کر لیا کریں آپ کو اکتوبر کے مہینے کہ اکتوبر والے ٹائم میں کوئی نہ کوئی ویڈیو ایسی ضرور مل جائے گی لاسٹ اکتوبر کی جہاں ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس چیز کو چیک کیا ہوگا پڑا ہوگا ہر چیز کی ہوگی دوسری چیز یہ کل ویڈیو نہ لگانے کا ریزن یہ تھا کہ میں مجھے سہری کرنے کے عادت نہیں ہے میں صرف پانی پیتا ہوتا ہوں پانچ چھے سال ہو گئے اس چیز کو میں دوائیاں چال رہنی تھی اس کی ڈسٹلرجی والی وہ کافی اچھی خاصی مجھے ہو جاتی ہے ایشوز کا تو میں نے کل وہ خالی پیٹ جو ہے دوائی لیے کل پورا دن فیمائی تبیت بہت شریح خراب رہی ہے یعنی بس یہی دا ویوش پڑے میں ویوش کوئی نہیں ہے کل جا کے کوئی رات کو دس گیرہ بجے میری تبیت سٹیبل ہوئی ہے اس لئے میں کل اس کی صبح ویڈیو نہیں کرتا سکا اب یہ سو میں سہری کی ٹائم بنا رہا ہوں آج اگلے دن اس میں جو مین بات ہوں سمجھنے والی یہ ہے کہ کوئی اگر چیز رہ جائے تو اس کو ایک فرہ چینل پر سرچ کیا کرو آپ کے اس کے لئے مٹیریل ہو اگر اس سبجیکٹ کا مٹیریل نہ پڑا ہوتا نا تو جو بھی حال ہوتی میں ویڈیو ضرور نہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب پڑا ہوا ہے تو کوئی ایشو نہیں اس کو سرچ کر لیا کریں اب اس ویڈیو کے اندر بھی جن بچوں نے مارکنگ سکیم سمجھنی ہے کہ یا مارکنگ سکیم میں ہمیں exactly مارکنگ سکیم کے حساب سے کیا کرنا چاہیے یا in other words minimal requirement کیا ہے کسی question کی کم سے کم requirement کیا ہے اس کے آنسر کی تو وہ آپ اکتوبر نومبر والی ویڈیو سرچ کر لیں وہ تقریباً 35-40 منٹس کی ویڈیو ہے اس میں ہم نے ہر چیز کبر کی ہوئی ہے including کہ ہمارا جو ہے question کا pattern کیا ہوگا وہ 8 marks equation میں ہم نے کیا کرنا ہے 6 marks equation میں کیا کرنا ہے according to the marking scheme ٹھیک ہے پھر تمام chapters کی ہم نے already videos اکتوبر نومبر میرا خیال ہے پوری کر لیں تھی سوائے کسی اکہ دکہ chapter کی آپ کو ایک culture کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو اس کی تمام کی ویڈیو مل جائیں گی اگر اس وقت تک کوئی chapter آپ کا رہتا ہے کوئی بھی chapter تو اس کا آپ کو یا ویڈیو مل جائے گی یا comprehensive cover series مل جائے گی آپ سے check کر لیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس طرح اس طرح میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی انگلیس کی ویڈیو میں کہ ہم نے کل پیپر میں اب ہم نے ہی نہیں آج سوالی پیپر میں کرنا کیا ہے کرنے سے مراد یہ ایک ایک تو ہے minimal requirement ایک وہ چیز ہے جو ہمیں safe side دیتی ہے ہم نے safe side کیا کرنا ہے میں اس پہ بات کروں گا minimal requirement میں بات اس ویڈیو میں نہیں کروں گا دیکھو ایک کچھ چیزیں میں اس طرح کی آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو question مارا maps والا آتا ہے maps کو describe کرنے کا ایک certain طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے مراد میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھو جب بھی کوئی فرض کرتے ہیں ایسا maps کا question آگیا جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا بچوں بڑا issue ہوتا ہے maps کون سے ضروری ہیں maps کون سے یاد کرنے بھئی فرض کرتے ہیں question آگیا جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوا آپ دیکھو وہ map کس چیز کا بنایا گیا اب ایک example ہے plantation کا آپ کو map دے رہتا ہے forest کا map دے رہتا ہے پاکستان میں ایسا کوئی map مانی میرا حالے بک میں نہیں ہے جہاں پاکستان کے سارے forest بنے ہو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار یہ بتاؤ کہ forest کی distribution اس طرح کی ہوئے ٹھیک ہے آپ نے اپنے knowledge کے اندر جو knowledge والا part ہے آپ کا آپ نے یہ پڑا ہوا ہے کہ بھئی مختلف جو forest ہیں مختلف جگہ survive کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے mangroves ہیں ان کو coast area چاہیے جو آپ کے river rain بیلا forest ہیں ان کو ابھی سے بعد plane land چاہیے coniferous forest کو آپ کا top یعنی more northern areas چاہیے مقصد یہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں آپ اس map کو دیکھتے جاؤ آپ کو نظر آئے گا اس map میں کہ یار جو زیادہ dense forest ہے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پانی کے رگر ٹھیک ہے coastal area کے رگر آپ کو top نورس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو بہت بھلکے forest نظر آئیں گے desert areas میں اب وہ کہتا ہے اس map کو describe کرو map کا ہمیشہ question دو طرح قاتل اگر وہ آپ سے پوچھ رہے کہ describe the map itself تو آپ بتا دو کہ بھئی northern areas میں coastal areas میں اس کی vegetation زیادہ ہے rivers کے قریب زیادہ ہے جو barren areas ہیں جو بلوزستان ٹائپ کے areas ہیں جہاں پہ وہ نہیں ہیں وہاں پہ نہیں ہے اتنی vegetation بس اگر وہ آپ سے کہتا ہے reasons بتاؤ use your knowledge کہ بھئی ہاں اوپر جو وہ ہیں وہ اس کے ساتھ سوٹیبل ہوتے ہیں وہ snow میں survive کر جاتے ہیں river جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی irrigation کا issue نہیں آتا جو coastal areas میں وہاں mangroove کے لیے سوٹیبل وہ ہیں spawning areas بن جاتے ہیں ایک سٹرہ ایک سٹرہ تو map کوئی بھی آ جائے اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے اس point پہ اس کو حل کرنے کا کہ یار جو knowledge میں اس topic کے بارے بات ہے نا اس کو ذرا skim through کرو بچے یہ کرتے ہیں بچے سو لگتے ہیں یاری map میں نے کہاں دیکھا تھا نہیں دیکھا ہوگا اس طرح map آپ نے نہ دیکھا ہو آپ یہ سوچو کہ آپ نے پڑھا کیا ہوئے اس کے بارے میں آپ کا map connect ہو جائے گا دوسرا issue یہ آتا ہے ایک map cities والا اگر ابھی تک نہیں یاد کیا میں نے پہلے بھی کہا ہوئے کہ وہ آپ top اس سے شلو کیا کہنے main cities سے counter clock wise یاد کریں سکردو پھر گلگت پھر چتراغ بشاور کوئٹا گوادر کراچی حیدر آباد سکر ملتان لہور فیصلہ باد گجنا والا سیال کوڈ اور جہلم اسلام باد اس طرح کر کے وہ پورا counter clock wise آپ کا ہو بنتا ہے اس میں کچھ چیزیں یاد کرنے والی سے کوئٹا اور ملتان ایک ہی اٹیٹیوڈ کے اوپر ہیں اس طرح چیزیں یاد اکھو کہ آپ لیزی ہو جائے گا اس کا خیر میں نے notes شیئر کیا کیا ڈسکرائب کریں وہ کہتا ڈسکرائب ترینڈ 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 اس میں کچھ چیزیں جن پہ آپ بات کر سکتے ہو maximum point کیا ہے minimum point کوئی specific period آپ چیزیں لو جاتے نظر تو نہیں آرہی کسی specific period میں آپ fluctuation نظر تو نہیں آرہی fluctuation کبھی جسے فرز کرو وہ آپ کو ایک ہی graph پر rainfall بھی دے رہے اور wheat production بھی دے رہے ٹھیک ہے اب obvious ہی بات ہے rainfall اور wheat production کے units الگ رین فال کے لئے آپ کانس غلط ہو جائے گ تو graph کو ایک فا غور سے دیکھ لیا کرو کہ اس کی reading اس نے کس طرح divide کی ہوئی ہے تیسری چیز جو بھی question knowledge based آئے گا پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ marking scheme requirement نہیں بتا رہا میں یہاں پہ میں پچھلی ویڈیو جو والا یہ دو چیز compare کرنا ہوتا جب لنسی question ہوتا ہے اس کی minimal requirement ہم پہلے discuss کر چکے دوسری ویڈیو کے اندر جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں سائیڈوں مارکس نہیں دیتا دونوں سائیڈ پہ لکھنے میں آپ ایکسٹر مارکس مراد یہ کہ آپ کو 8 نمبر دس نمبر نہیں دے سمجھانے والی بات یہ کہ آپ کو بینیفیٹ اس میں یہ ہوگا کہ اگر کوئی پوائنٹ اس میں پوائنٹ آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کا دوسرا صحیح پوائنٹ ہے اس کے آپ کو مارکس مل جائیں گے لکھنا آپ نے پروز فارم میں یہ ضروری بات آپ جوگ فی میں آنسر پوائنٹ فارم میں یہاں تک دے سکتے ہو لیکن پوائنٹ فارم میں دو تو آپ کمپلیٹ سنٹنس فارم ہو سنٹنس فارم سے مراد یہ ہے کہ پوائنٹ ہے وہ پروپر ایک سنٹنس ہو برکھرا پوائنٹ نہ ہو لیکن میں آپ یہ کروں گا کہ آپ آنسر پیرا گراف فارم میں دیں اس کے تین چار بیلیفٹس ہیں ایک تو آپ کو ہر جملے کو نئے سی 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 پیدا ہو تو بہت زیادہ باتیں آپ کنیک کر جاتے ہو کنیک ہو کے باتوں کا مطلب بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسرا یہ کہ اکثر تو نہیں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز دے رہتا ہے کوئی question کے پارٹ میں کوئی source دے رہتا ہے source ہے مراد یہ تصویر گراف دے رہتا ہے یہ دیکھ لیا کرو کہ اس question کے اندر آگے move آن کرتے ہوئے کیا وہ چیز ریلیونٹ ہے ہو نہ کر رہا ہو اگر اس چیز کو ریفر نہیں کر رہا تو پھر اپنے background knowledge سے لکھنا ہے پھر یہ آتا ہے کہ جب آپ اس چیز کے reasons دے رہے ہوتے ہیں دیکھو reason دینے کا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کے question کے marks جاتے ہیں آپ reason دے رہے ہو بچے اکثر نہیں کرتے ہیں ریزن کو ایک reason ایک advantage ایک disadvantage ایک outcome جو بھی ہے اس کو explain کرتے جاتے ہیں اس کی مثال دے جاتے ہیں وہ آپ کو اس کے extra number نہیں دے گا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے advantage فرض میں لکھ دیا یا reason لکھ دیا اب اس کے اندر simple الفاظ میں کہو نا تو آپ اس کو explain اس طرح کرو کہ آپ نے پہلے اس identify کر دیا اس کے بعد اس سے relevant short detail جس ہے کہ ہے کیا اور اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ایک example دے تو بس اگلی بات پر move کرو تاکہ آپ بات کی development ہو یہ نہ ہو کہ آپ بات کو develop کرنے بجائے ریپیٹ کرنے اگر آپ نے question start بھی کی ہے اور آپ نے cut نہیں کی تو پانچ منگ ایک extra question start کرتی ہے اور آپ اسے cut نہیں کرتے تو وہ پہلے تین question mark کرے گا پہلے تین سے مراد دیئے جو آپ سیٹنگ سے تین کی ہوں گے اب سیٹنگ سے تین میں question آجات تو آپ کو پرسنل experience کے اندر کہ میں question start کر دیا تھا میں اس question کو پورا بعد میں cut کیا proper یعنی cut کر کے اوپر اومیٹ لکھا میں بعد میں دوسرا question attempt کیا میرے پیپر پہلے star آیا پھر پیپر 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 دیسٹنگ آئی ٹھیک ہے تو یہ ذنب میں اپنے آپ نے کہ اگر آپ اسے properly cut کر دیتے ہو پھر پینک کر نہیں ہے کہ سر بچوں کو بعد میں ہوتا ہے کہ سر ہم question ایک اور cut آئی تھے اگر آپ cut کر دیتے تو کوئی issue نہیں آپ کوئی پیپر 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 بیسٹ ہوتا ہے جیسے بھئی اس نے آپ کو گراف دی دی اسے ریڈ کرنا ہے اس میں کوئی پیپر نالج کی ضرورت نہیں ہے کومن سنس ہے ٹھیک ہے اس نے آپ کو ایک ویسے چیز پوچھتی ہے اگر افیٹ کیا پڑھے گا اچھا اب ہوتا کیا اکثر بچے پہلے چار چپٹر چھوڑ دیتے نیچر آپ کا کلائمٹ ہو گیا ٹپوگرفی ہو گیا لوکیشن ہو گیا اور آپ کا وارٹ ریسورس ہو گیا یہ چپٹر آگے ہر چیز سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کو کرنا اس لیے ضروری ہے تا کہ آپ کو پتاؤ کہ آگے باقی باتیں سے کیسے کنیکٹ ہو رہی ہے جیسے وہ آپ کو دیتا ہے فش فارم کے اوپر پڑھا ہو گراف دیتا ہے فش فارم کا باقی کو آتا ہے وہ ایک مسئلہ بنکے بیٹھ گئے اگر آپ نے ٹپوگرفی پڑھی ہوگی اگر آپ پڑھے ہوں گے تو پتہ ہوگا بلوچستان میں اس لیے نہیں ہے فش فارم کے وہاں پہ لینڈ پتھری لی ہے ڈگنگ مشکل ہے انیون لینڈ ہے یہ ساری بات وہ آپ کو کہتا بھئی اس گراف کو بتاؤ بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایسا question آ جائے جہاں آپ کو ویسے point ذہن میں نہ آ رہے ہو کہ جو پہلے چار chapter ہیں ان کے بارے میں سوچنا کہیں نہ کہیں کوئی بات آپ کوئی ذہن میں آ جائے گی جس سے آپ اسے explain کر سکو پھر کچھ questions ہوتے ہیں فرض کہتا ہے آپ پوٹیشن کا issue ہے یہ تمام chapters آپ کے inter link چل رہے ہوتے کوئی chapter دوسرے سے پھٹا ہوا نہیں ہوتا everything is inter linked آپ کوئی question آ جاتا ہے کہ جہاں آپ کو first question کے direct points نہیں یاد آرہے think about the peripheral points marking scheme میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ مارکنگ scheme ایک reference document ہے اگر اس کے علاوہ کوئی answer ٹھیک ہے تو وہ آپ کو mark دے گا ٹھیک ہے یہ ہو کہ آنسر ٹھیک ہو relevant ہو یہ غلط بات ہو بہت دور کی بات بات کوئی ذہن میں آتی ہے اس سے آنسر ہل ہوتا ہے کرا اس کو حال دوسری بات میں مہین بات کیا تھی مارکنگ scheme میں کچھ questions میں یہ بھی لکھا ہوتا میں بتایا کہ ہر question کے جو موٹے موٹے mark question ہو گئے وہ ہوتے knowledge based باقی question آپ کے mostly جو ہوتے ہیں وہ common sense based ہوتے ہیں جو وہاں پہ آپ نے اپنا overall holistic knowledge apply کرنا ہوتا ہے پھر اس میں ایک اور دیویے تین لائن ہے آپ کو اس نے question بوچھ ہے آپ کے ذہن میں اس کے 12 points آ رہے پہلے یہ سوچو کہ کون سے points یہاں directly apply ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہ جو points directly apply ہوتے ان کو miss کر بیٹھو ایسی باتیں نکھنے کے چکر میں جو باتیں پہلائے نہیں power resources trade تک کیا ہو ہے تو آپ پیپر پھر بھی easily نکل جاتا ہے اس کا reason یہ ہے کہ آپ پھائی تو چوہیسے پیپر کے اندر دوسری بات یہ کہ یہ وہ chapter چیپٹر چیپٹر چھپا ہو ہے پیپولیشن کا چیپٹر ایسا ہے جس کی اوپر آم طور پر کوئیشن آتا رہتا ہے بچے اس سے ڈرتے بہت زیادہ بڑا مشکل ہے بھائی جو آپ پیپولیشن پیرمیڈ کو ڈیسائفر کر رہے ہو کیا بات کر رہے پیپولیشن پیپولیشن ہو جائے آپ چیز کو رٹا آنے کوشش کر ہو کہ کوئی چیز نہیں ہو گی ہو ایک گلاس بھی چینج کر دیکھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اور کیا پیپر اٹیم کے آنے بات کر سکتے ہاں ایک چیز یہ میں نے پیپر کھولا پہلا کوششن مجھے آتا ہے میں نے کھرنا سٹارٹ کر دیا ایک دفعہ دو منٹ بھی لگتے آپ پانچوں کوششن شروع میں دیکھا کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چار کوششن آتے ہو ایک نہ آتا ہو سکتا جلد باز ہی میں ایسا کوششن سٹارٹ کر بیٹھو جس کا کوئی ایک پارٹ آپ کو بلکل نہ آتا ہو کمپیرٹو کوششن جس میں آپ کو اٹ لیست ایک پارٹ بہت ضرور آتا ہے تو کوششن شروع میں ایک چیز اور یا دکھیں ہر کوششن میں اپنا لیست دینا ضرور نہیں ہوتا کئی بار کوششن آپ کے سمپل بھی ہوں سمپل کوششن سے مراد یہ جو صرف آپ سے بک کا نالج مانگ رہے اس میں آپ کو اگر ایسا کوششن آتا ہے اس میں ایکس ٹر لکھنے کے چکر جب آپ پوائنٹ ڈیولپ کرنے ہوتے آپ کوئی ایسی نئی بات کر لکھ دیتے ہو جس نئی بات آپ کو محق مل جاتا ہے اچھا اب آگیا جو یہی اگر میں لکھوں گا دی فوریسٹیشن سے مینوفیکٹرنگ انڈسٹری کو فائدہ ہوتا ہے اب میں بہت ستہ بات یں بیل ڈیولپ آئے گی دوسرا یہ کہ اگر آپ سے کچھ چیز مس ہو جاتی ہے تو پھر وہ آپ کی بات کو سپورٹ کرے گا ایسا جہاں ون ورڈ آنسر مانگا ہو نا مہاں ون ورڈ آنسر دے کے مووو کیا کریں کئی بار اس سے ہوتا ہے بچے بیٹھ جاتے یار عام طور پر جب گراف کا کوششن آتا پہلا پارڈ اس کا پوچھتا آپ کو ڈسکرائب گراف دوسرا پوچھتا ایڈنٹی فائی ریزن بہائن ٹیس ٹرین ٹھیک ہے تو یہ دونوں ڈیفرن بات ہیں گراف میں کیا ہو رہے رہے اس کا پیچھے جو آپ نالج جا رہی ریزن کیا کہ جیسے اس پیرٹ میں مونسون ہو رہی ہوتی ہے اس لئے رائس پروڈکشن بڑھتی ہے اس پیرٹ میں کھٹائی ہو رہی ہوتی موازد کرتا ہوں میں آپ بتا کہ میری تبی اس طرح نہیں تھی کہ میں ریپلائے کر سکوں اور دوسری چیز میں آتی ہے ایک چیز میرے دن میں کیا آئی تھی ہاں جو بھی ہوتا ہے نوٹس اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو نوٹس آلیڈی مجھے ہوتا گیا بچے مجھے بہت شکریہ